ویلکم ٹو ویکس ویب سائٹ ڈیویلمنٹ میں آج آپ کو ویکس ویب سائٹ ڈیویلمنٹ کرنا سکھاؤں گا اور آپ اس سکیل کی بیس پر فری لانسنگ مارکٹ پلیسز کی اوپر اچھا خاصا ارنم بھی کر سکتے ہیں ویکس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ فری ویب سائٹس جو بنا سکتے ہیں گوگل میں ویکس لکھیں اور یا ویکس ڈاٹ کوم ان کی پروفیشنل ویب سائٹ پہ چلے جائیں اس کے بعد آپ گیٹ سٹارٹڈ پہ جائیں تاکہ آپ ویب سائٹ ڈیویلپ کرنا شروع کر سکیں سب سے پہلے آپ اپنا سائن اپ کر کے اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں یا ڈاریکٹ فیس بک یا گوگل سے جائیں تو وہیں سے بھی آپ لوگن کر سکتے ہیں میں گوگل کے طور پر یہاں سے میں لوگن کرتا ہوں اور لوگن کے بعد میں نے اس کی ایڈیٹنگ شروع کر دینی ہے میں گوگل کے اکاؤنٹ پہ آلریڈی لوگن تھا تو ڈاریکٹلی وہ مجھے اس کے پیج پہ لیکھے آیا میرے پاس اب کوئی ویب سائٹ میں نے یہاں نہیں بنائی میں آپ کو یہاں سے ایک ویب سائٹ بنانا سکھاؤں گا جب آپ لوگن کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہ ایک پیج اوپن ہوتا ہے جہاں سے آپ نیو ویب سائٹ کریٹ کرنے کا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہم یہاں سے ایک نیو ویب سائٹ کریٹ کرنے کے کام کرتے ہیں نیو ویب سائٹ کے بٹن کے اوپر کلک کریں یہاں سے سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہوگی کہ آپ سیلیکٹ کریں گے کہ آپ جو ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں وہ کس کیٹیگری کو بلانگ کرتی ہے اگر ہم ایک آن لائن سٹور کے لیے ویب سائٹ بنانا چاہیں تو یہاں سے میں کہتا ہوں جی آن لائن سٹور کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں آن لائن سٹور کے اوپر کافی سارے آپشنز ہوں گے یہاں سب سے ایمپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا آپ کس کیٹیگری کی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے ویکس اے ڈی آئی کریٹر آپ کے لیے خود سے ایک ویب سائٹ بنا دے گا اس میں کرنا کیا پڑے گا کہ چند ایک سمپل کوئیسن آپ سے کیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کوئیسن کی بیس پر آٹومیٹکلی ویب سائٹ کریٹ کر کے آپ کو دے دی جائے گی بعد میں آپ اس ویب سائٹ کو اسی ویکس ایڈیٹر کے اندر چینج بھی کر سکتے ہیں بدل بھی سکتے ہیں لیکن ایک آئیڈیا جو آپ دیں گے اس آئیڈیا کی بیس پر اس نے ویب سائٹ خود سے کریٹ کر دینی ہے یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ویکس ایڈیٹر اوپن کریں ایک ٹیمپلٹ سیلیکٹ کریں اور اس ٹیمپلٹ کو آپ ایڈیٹ کر کے جو ہے سارا کام خود سے پرفارم کرنا شروع کر دیں آج اس لیکچر کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ویکس ایڈی آئی کریٹر کے طور پر آپ اپنی ویب سائٹ جو ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ ویکس ایڈیٹر کے طور پر ایک ٹیمپلٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد بھی اپنی ویب سائٹ کریٹ کر سکتے ہیں چلیں سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ویب سائٹ ویکس ایڈیٹر کے ذریعے کیسے سیلیکٹ کریں گے سب سے پہلے آپ ایک ٹیمپلٹ سیلیکٹ کریں گے ہم نے سب سے پہلے جو بات ہم نے سیلیکٹ کی ہم نے آن لائن سٹور کے لئے کام کرنا تھا آن لائن سٹور کی کافی ساری کیٹیگریز ہیں فیشن کلوٹنگ سٹور ہے جیولوری ہے آرٹ کرافٹ ہے ہوم ڈیکوریٹر ہے مین اگارڈنٹو کسٹمر ریکوائرمنٹ یا آپ جس طرح کی بھی چاہیں ویب سائٹس بنانا چاہتے ہوں بنا سکتے ہیں اس میں دیکھیں جی فوڈ اینڈ رنگ کے لئے اگر میں چاہوں تو اس کے لئے کچھ ٹیمپلٹس کے سیمپل مجھے مل جائیں گے میں نے ایک ٹیمپلٹ یا سیمپل یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہوگا آپ دیکھ لیں یہاں پر لا تعداد ایسی ٹیمپلٹس بہترین بنی ہوئی موجود ہیں اس میں سے کسی ایک کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے ڈیویلپ کرنا شروع کر دینا ہے میں یہاں سے اس ویب سائٹ کے اس ٹیمپلٹس کو ای کامرس میں میں اس کو سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کو میں ایڈٹ کے اوپر کلک کروں گا پریویو کر کے آپ پہلے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی گرافیکر لکس کیا ہیں لیکن ایڈٹ میں جا کے آپ دوبارہ سے اس کی مکمل ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں ہر چیز ہر آپشن کو اپنی مرضی کی مدد سے چینج بھی کر سکتے ہیں یہاں اس ایڈیٹر کے اندر میں آپ کو ڈیفرنٹ کسم کے ٹولز کے مدد سے یہ بات سمجھاؤں گا کہ بینہ کسی نالج کے سی ایس 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 ڈی ایمل پی ایچ پی جے کیوریز وغیرہ کسی بھی کسم کے نالج کے بینہ آپ اپنی مکمل ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں آپ کا ایڈیٹر یہاں پر اوپن ہے وہ تیم یہاں پر اوپن ہو چکی ہے ذرا اس لے آوٹ کو سمجھ لیں سب سے پہلے ایکس کا لوگو لگانا دہا آ رہا ہے آپ کا اس لوگو کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویب سائٹ کا اپنا لوگو ہے شکل میں آ رہے ہیں آپ نے ان پیج کو ون بی ون سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد جو پیج کی اوپر یہاں نظر آئے گا اس کو آپ نے مختلف ٹونز کی مدد سے ایڈٹ کرنا ہے ہوم پیج اوپن ہے اس وقت اگر ہم چاہیں کسی اور پیج کی اوپر کام کرنا چاہیں تو اباؤوٹ پیج کو یہاں سیلیکٹ کریں اباؤوٹ پیج اوپن ہو جائے گا اس کو بھی آپ یہاں سے چینج کریں گے ایڈٹ یا موڈیفائی کریں گے یہاں سے آپ پیجی سیلیکٹ کریں گے یہاں سے آپ اپنا ویو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے سائٹس کی اوپر جائیں تو سیو کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے ساتھ ساتھ پھر ویو بھی چیک کر سکتے ہیں پبلش بھی یہاں سے ہی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اگر ہم چاہیں تو ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں ساری سائٹس کو کسی ڈومین نیم کے اوپر اسی ویب سائٹ کا ڈبلیکیٹ بھی بنا سکتے ہیں اس ایڈیٹر کو بند بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم نے کام کر لیا اسے ہم یہاں پر کلوز کر رہے ہیں سیٹنگ کے اندر ہے آپ کسی نئے ڈومین سے اسے کونیکٹ کریں گے اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں فیورٹ آئیکن اس ویب سائٹ کا لگائیں گے بزنس انفارمیشن دیں گے سوشل شیئر انفارمیشن بھی پروائیڈ کریں گے ٹریکنگ انالٹیکس رول پرمیشن ہر چیز اپنی ویب سائٹ سے ریلیٹڈ آپ نے دیشپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اور بلوگرز ویغیرہ دیشپورٹ پروائیڈ کرتے ہیں جہاں سے اس ویب سائٹ کو کانٹرول کیا جاتا ہے تو اس ویب سائٹ کو بھی کانٹرول کیا جائے گا پوسٹنگ کی جائیں گی ٹولز کے اندر دیکھیں تو ٹول بار نظر آرہے ہیں ٹک کیا ہوا ہے یہ سارے ٹول بارز جہاں پر نظر آرہے ہیں اس کے علاوہ رولرز کلک کریں گے تو یہاں پر رولرز بنا نظر آئے گا لیکن رولرز کے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اس لئے یہ گریڈ لائن اگر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ایریاز جو ہیں گریڈ لائن کی شکل میں یہاں پر شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ سینپ ٹو اوبجیکٹس کے اوبجیکٹس یہاں آپ کو بقاعدہ نظر آئیں گے ان کی الائنگمنٹ وغیرہ مکمل ایکوریسی کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوگی اس کے علاوہ ڈیویلمنٹ موڈ میں ہم موجود ہیں ہم چاہیں تو ایک اور کورویڈ ٹیکنیکل پر ویو یہ موڈ بھی ہے اس میں بھی آپ چاہیں تو چینج کر کے اپنے ڈیویلمنٹ کو مزید اچھے انداز میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہم صرف ڈیویلمنٹ موڈ کے اندر ہی کام کریں گے یہاں سے ہم پر ویو اور پبلش بھی کرتے جائیں گے ساسا اس سائٹ پر دیکھیں تو یہ جو مینیو موجود ہے اس میں ہم مینیوز اور پیج ایڈ کریں گے ہر ویب سائٹ کے اوپر کچھ مینیوز یا نمبروں پیجز موجود ہوتے ہیں یہاں سے آپ انہیں مینیج کریں گے اگر ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس پیج یہاں پر آ چکے ہیں ہر پیج کے اوپر کلک کر کے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کو ایسیو کر سکتے ہیں اس کو رینیم کر سکتے ہیں ڈوپلیکیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے اندر ایک سب پیج بھی بنا سکتے ہیں یہاں سے جس اوپشن کے اوپر بھی آپ جائیں گے آپ پیج کو کریٹ کر سکتے ہیں جس کے میں کلک کرتا ہوں ایک سب پیج اگر میں کریٹ کرنا چاہوں تو اباؤٹ کے بعد یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک سب پیج جو ہے وہ اس کے اوپر کریٹ کر لیں گے لیکن اس کو کیا کیا کہ اباؤٹ کو ایک سب پیج اس نے بنا دیا ہے اسے مین پیج بھی رکھ سکتے ہیں آپ کو بھی پیج یہاں کریٹ کریں اور اس کریٹ کرنے کے بعد جس پیج کے اندر اسے سب بنانا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کی الائنگمنٹ کرنے کے بعد کہ الائنگمنٹ یہاں پر ہو جاتی ہے جہاں جی چاہے کسی پیج کو اڈجسٹ کر لیں اور وہاں پر اس کو جا کے آپ جو ہے اس کو سب پیج بنا دیں گے نیا پیج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپشن موجود ہے یہاں سے ایڈ پیج کے اوپر کلک کریں اور ایک نیا پیج ایڈ ہو جائے گا اسے کوئی بھی آپ نام دے سکتے ہیں جیسے کہ میں کوئی ویلکم کا نام دے دیتا ہوں یوں آپ یہاں سے نئے پیج کریٹ کریں گے یہ ایک سٹور پیجیز ہیں سٹور پیجیز پروڈک پیج ہو سکتے ہیں کارٹ پیج ہو سکتے ہیں تھینکیو پیج ہو سکتے ہیں جو کہ ای کامرس میں یوز ہوتے ہیں آپ کی پروڈکس شو ہوں گی اس کے علاوہ کارٹ پیج جہاں پر مختلف قسم کی پروڈکس جو ہیں وہ یوزر پرشیز کرے گا تو وہ ساری کارٹ میں آ رہا ہوں گی پیج ٹرانزیشنز ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ ایک پیج سے جب دوسرے پیج پہ جاتے ہیں تو کسی قسم کی ٹرانزیشن بھی ہونی چاہیے ورٹیکل ٹرانزیشن ہونی چاہیے ہوریزنٹل ہے یا پھر ورٹیکل ہے کلک کرتے ہیں فوراں ہی اس کا پروڈیو بھی نظر آتا ہے کروس فیڈ ہے اور اس کے علاوہ آوٹ ان ٹرانزیشنز مجود ہیں یہ پیجز کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ پیجز موجود تھے جن کو ہم نے یہاں سے چیک کیا سائٹ منیو میں اگر آپ آئیں گے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا چیک کریں کہ منیوز کے علاوہ یہاں پہ بیک گراؤنڈ بھی ہیں بیک گراؤنڈ میں کلک جب آپ کریں گے تو آپ بیک گراؤنڈ پہ ویڈیو لگا سکتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ ایمج لگا سکتے ہیں کوئی سنگل کلر بھی بیک گراؤنڈ پہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں کلر کے اوپر کلک کریں گے تو کوئی بھی کلر یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو بیک گراؤنڈ کے کلر پہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمج ہے آپ کے پاس ہائی کالٹی جیسی ایمج موجود ہیں تو آپ ایمجز کو اپنے سسٹم سے ان background پہ لگا سکتے ہیں جو بھی client image provide کرے گا اسے background پہ لگا سکتے ہیں یا کوئی ویڈیو کوئی animation لگانا چاہیں تو وہ بھی لگائی جا سکتے ہیں image کے اوپر click کریں گے تو image کی کافی ساری categories یہاں پہ موجود ہوں گی تو آپ اس image کو یہاں apply کرتے ہیں background کو button ہے اگر آپ چاہیں تو سارے کے سارے pages کے اوپر یہی background وغیرہ جو ہے وہ apply ہو جاتا ہے میں اسے close کرتا ہوں تو pages کے اوپر میں نے click کیا تھا تو pages upload بھی کر سکتے ہیں یا ان کے پاس ایک بہت بڑی collection بھی موجود ہے وہاں سے بھی آپ background پہ کوئی میڈیا وغیرہ لگا سکتے ہیں یا اپنی کوئی بھی image جہاں پر background کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں یہاں سب سے important چیز ہے کہ ہم نے جب websites بنانی ہے تو مختلف قسم کے section جو ہے وہ ہم نے اس کے اوپر apply کرنے ہیں جیسے کہ میں home page سے ہی کام کا آغاز کروں گا add کا ایک button نظر آ رہا ہوگا آپ کو add کے button کے اوپر جیسے ہی آپ آتے ہیں یہاں سے آپ different قسم کی چیزیں add کریں گے اس page کے اوپر آپ text add کر سکتے ہیں text ہے title کے طور پر پیرا گراپ کا text ہو سکتا ہے images آپ add کر سکتے ہیں اور different قسم کی images categories یہاں موجود ہیں اپنی images یہاں پر جو images موجود ہیں یہ کسی بھی قسم کے copyright issue والی نہیں ہوتے یہ فریم images موجود ہیں آپ ان کو یہاں پر use کر سکتے ہیں galleries ہیں بنانا چاہتے ہیں بنے بنائے components ہیں galleries کو یہاں سے just drag and drop کی مدد سے آپ اپنے page کا حصہ بنا سکتے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں جو ہیں ہم یہاں use کریں گے ویڈیو, music وغیرہ لگانا چاہتے ہیں buttons کے اوپر کام کرنا جو بھی کچھ لگانا چاہتے ہیں اپنی website کے اوپر drag کر کے آپ نے لگانا ہے ہم نے ان چیزوں کو سیکھنا ہے اور چیزوں کو جب لگانا ہے تو ساتھ ساتھ ان چیزوں کا استعمال بھی آپ سیکھیں گے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو application آپ add کر سکتے ہیں ان applications کے اندر جانے plugins کی شکل میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں فری میں موجود ہیں اور purchase کر کے بھی لگائی جا سکتی ہیں یعنی فری میں بھی موجود ہوتی ہیں اور انہیں purchase بھی کیا جا سکتا ہے آپ بقیدہ categories میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں کہ کون کون سی plugins جو ہے وہ آپ لگانا چاہتے ہیں business tools ہیں forms ہیں چیٹ ہیں social ہیں app for online stores ہے آپ یہاں سے select کیا کریں گے اس کے علاوہ اپنی تمام در documents upload کرنا چاہتے ہیں اور کوئی blog وغیرہ وہ add کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے ہم نے چیزوں کو add کرنا ہے اب change کیسے کرنا ہے سب سے important چیز آپ کسی بھی section کے اوپر جب click کرتے ہیں تو اس کو click کرنے کے بعد ساتھ edit test کا ایک logo آتا ہے یہاں سے آپ اسے edit کرتے ہیں یہ button ہے animation بھی لگا سکتے ہیں page open ہوگا تو یہ logo وغیرہ کیسے آئے گا اوپر جائیں تو یہاں پر آپ text بدل بھی سکتے ہیں کوئی بھی اگر logo لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر image add کر کے image یہاں لگا سکتے ہیں اس کے بعد menus ہیں آپ اس menu کو click کرتے ہیں تو اس menu کی manage کرنے کے لیے اس کے button کے اوپر click کریں گے تو وہی یہاں پر چیزیں آ جاتی ہیں کہ page add کرنا چاہتے ہیں آپ اور یا پھر آپ کچھ remove کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو manage بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں ہر چیز کو object کو جب آپ select کرتے ہیں تو اس کی setting آتی ہے menu کو میں نے select کیا اس کی setting آ رہی ہے navigate کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس menu کو کہاں پر adjust کرنا چاہتے ہیں علاوہ اس کا layout کیا رکھنا چاہتے ہیں layout میں ہوگا یہ ہے left right یا center کہاں پر ہونا چاہیے اس کے علاوہ کچھ setting کر سکتے ہیں کہ menu کے اندر تمام tab کا size same ہونا چاہیے select کریں گے تو وہ same size ہو جائے گا mean fill hole menu بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے ساتھ left side پر right side پر اس کو menu کو adjust کر سکتے ہیں اس کے علاوہ design ہے کئی طرح کے menu یہاں موجود ہوں گے آپ کسی ایک style یا design کا menu جو ہے وہ select کر سکتے ہیں یہاں سے بنی بنائی چیزیں ہیں just websites کو furry میں آپ نے چیزوں کو select کرنا ہے کسی کو select کر کے اس کو customize design بھی بنا سکتے ہیں کہ ہر چیز اپنی مرضی سے یہاں پر بدلی بھی جا سکتی ہے menu create ہوگا menu کے نیچے ایک main slider یہاں نظر آ رہا ہے جسے ابھی میں نے یہاں پہ click کیا ہے آپ نے یہ step background چاہیں تو بدل سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا layout یہ background کہاں کیسے نظر آنا چاہیے اور یہ text بدل سکتے ہیں button وغیرہ کو change کر سکتے ہیں میں نے اسے click کیا تو یہ پورا section میرے پاس یہاں selected تھا اب اس کے نیچے اگلا section میرے پاس آ رہا ہے وہ section دیکھیں تو اس sections کو بھی ہم change کر سکتے ہیں ایک یہ حصہ ہے اس کو manage کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں سے کسی چیز کو ہٹانا ہو تو آپ delete button پرس کر کے یہاں سے ان چیزوں کو ختم کر کے اپنی طرف سے کوئی بھی چیزیں add کر سکتے ہیں یہاں پر add کرنے کا طریقہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ کیسے چیزیں add ہوتی ہیں میں نے ایک page بنایا تھا welcome کا page اب یہ page میرے پاس خالی ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہے یہ تمام چیزیں میں نے یہاں add کرنی ہے ہاں header اور اس کا folder پہلے سے مجود ہوگا اس کو بھی آپ بدل سکتے ہیں لیکن یہاں ہم کیا لگانا چاہتے ہیں add کے طور پر جیسے میں add کے اوپر click کرتا ہوں میرے پاس different قسم کی چیزیں یہاں پر مجود ہیں جو میں add کر سکتا ہوں like as interactive ایک button ہے جسے کوئی slider وغیرہ مجود ہیں میں اسے click کرتا ہوں میرے پاس کافی سارے sample مجود ہیں ان sample سے میں کسی بھی slider کو اپنی website کا حساب بنا سکتا ہوں کافی طرح کی چیزیں یہاں مجود ہوں گی like as میں کسی ایک چیز کو یہاں select کرتا ہوں click کر دیں یا drag کر کے لے کے آئیں اور آپ اس کو page کی اوپر apply کر سکتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ جو چیز یہاں پہ آ چکی ہے اس میں بھی آپ اس کی setting کر سکتے ہیں setting میں یہ ہے کہ آپ اس کا background بدلنا چاہتے ہیں slides کو manage کرنا چاہتے ہیں تین slides ہیں slides کی تعداد بڑھا بھی سکتے ہیں نئی slide add کر سکتے ہیں کسی مجودہ slides کو edit کر سکتے ہیں rename کر سکتے ہیں یا delete بھی کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ ہر slide کو textual information پہ click کریں گے تو text change ہو جائے گا اگر آپ اس کے background پہ click کریں گے تو background بھی اس کا بدل جائے گا مین ہر چیز آپ اپنی مرضی سے یہاں adjust جو ہے وہ کر سکتے ہیں اب اس کے بعد اگلا section جو میں یہاں add کرنا چاہتا ہوں کہ menu کے بعد اس page کے اوپر دیکھیں اس کے size کو بھی کم یا زیادہ جو ہے وہ کیا جا سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ اس کے بعد یہاں ایک اور section میں add کرنا چاہوں گا وہ section کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ کچھ important چیزیں ہیں جیسے کہ میں یہاں پر کچھ important چیزیں add کرتا ہوں ان چیزوں کے اندر vector arts ہیں galleries ہیں چلیں ایک gallery کے اوپر click کر کے میں gallery add کرنا چاہتا ہوں یہ gallery ہمارے پاس کہہ لیں کہ move mint خاص ہو سکتی ہے یا کسی بھی طرح سے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یہ تمام چیزیں موجود ہیں آپ ان کو check کر سکتے ہیں اور check کرنے کے بعد آپ ان کو apply بھی کر سکتے ہیں میں اس کو click کر کے یہاں apply کر رہا ہوں جب ہم اسے click کرتے ہیں تو یہ ایک اس locations کے اوپر وہاں پہ آئے گی جہاں پہ آپ نے پہلی drag کی اس کے نیچے آئے گی یہاں سے یہاں سے اٹھا کے drag کرتے ہو بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کہاں لگانا چاہتے ہیں میں نے کہا drag کر کے آپ اسے جس چھوڑ دیں گے اور چھوڑنے کے بعد یہ آپ کے website کے اوپر جو ہے وہ آئے گی چھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد وہ چیز میرے پاس یہاں پہ آئے گی میں adjust کر کے اسے اپنی مرضی سے کہیں بھی adjust کر سکتا ہوں کہ وہ چیز جو نیا element میرے پاس آ رہا ہے وہ کہاں سے آنا چاہیے یہاں سے کچھ چیزیں موجود ہیں جو slider کی شکل میں move کرتے ہوئی آپ کو نظر آئیں گی ان کا size بھی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے جی چاہیں یہ post کہاں سے آئیں گی یہ آپ کے page کی post ہو سکتی ہیں آپ کے blogger کی post ہو سکتی ہیں آپ کی وہ products ہیں جو آپ نے بنائی وہ بھی ہو سکتی ہیں آپ یہ ساری کی ساری products کو یہاں پہ manage کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کچھ media images جو یہاں slider پہ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی add کر کے ان کو change بھی کر سکتے ہیں continuously یہاں پر وہ media جو ہے وہ کام کرے گا یہاں کوئی news یا کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ add میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر اور تھوڑا سا دیکھیں تو box وغیرہ بنتے ہیں different قسم کے box بنا کر اس کے اوپر textual information بھی لگاتے ہیں buttons وغیرہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ important چیزیں جو ہیں تھوڑی سی وہ میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں strips موجود ہیں یہاں سے اکثر websites کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ different قسم کے information جو کہ کچھ اپنی کسی products کو special products کو یا کوئی special introduction آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں about us use کیا جاتا ہے image کے ساتھ یہاں پہ اس کے علاوہ image کے ساتھ کوئی title ہو سکتا ہے یہاں کوئی samples موجود ہیں ان samples کی مدد سے آپ کوئی بھی یہ چیز یہاں apply کر سکتے ہیں جیسے کہ get in touch کہ میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور میں یہاں پہ اسے apply کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی جہاں جو چیز آپ apply کریں گے وہ وہاں پر apply ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو change کر سکتے ہیں ان information کو بدل بھی سکتے ہیں تو یوں multiple چیزیں آپ یہاں پر add کرتے ہیں content کے اوپر click کریں گے تو contact us بنے بنائے form موجود ہیں یہ form آپ اپنے contact us page کے اوپر drag and drop کر سکتے ہیں لاتاداد menu موجود ہیں یہ light box موجود ہیں ان کو بھی میں نے چیک کیا تھا یہ light box یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ویڈیو آپ یہاں پہ دکھا سکتے ہیں کوئی ویڈیو اٹھائیں ان میں سے کوئی ایک light box اپنی ویب سائٹ کو اوپر drag کریں اور ساتھ ساتھ اس کو جو ہے وہ آپ publish بھی کر سکتے ہیں databases create کر سکتے ہیں blogs create کر سکتے ہیں آپ کے main page کی اوپر آپ کے main page کی اوپر آپ کا بلوگ بھی موجود ہوگا یہ میں نے publish button click کیا تھا تو وہ اس کو publish کرنا شروع کرے گا بلوگ کی اوپر آ رہا بلوگ post کیسے دکھانی ہے یقیناً آپ ڈیفرنٹ قسم کی پروڈکس کو اپنی ویب سائٹ کی اوپر جب اپلوڈ کرتے ہیں تو اپلوڈ کرنے کے بعد وہ کہاں کیسے دکھانی ہے وہ بلوگ کی شورت میں آپ ایک بلوگ بھی بنا سکتے ہیں جہاں پر آپ پوسٹنگ کر رہے ہیں وہ بلوگ کی پوسٹ کیسے نظر آنا چاہیے آپ اپنے پیج کی اوپر اس کو ڈریک کر کے اور main پیج کی اوپر ون بی ون ڈریک ہو رہی ہوں گی کسی ڈریکشن میں اس کے علاوہ شیپنگ کارٹ کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں ممبر ایریا کی سیٹنگ ہے ممبر ایریا میں یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹس کی اوپر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ جی آپ کے ممبر کون کون سی ہیں جو اس ویب سائٹس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ ممبر ایریا بھی آپ جو ہے ایٹو سائٹ کر سکتے ہیں یہ ایک سپیشل ایپلیکیشن ہے جس سے یہ ہوگا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹس کو مینج کرنے والے کون کون سے لوگ موجود ہیں یہ جیسے کہ میں اسی کو ایٹ دا اینڈ میں یوز کر کے چیک کرتا ہوں ہر چیز کو جیسے کہ ہم ایڈ کرنے جا رہے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ایڈ ٹو سائٹ ایک ایپلیکیشن ہے اس لئے اس ایپلیکیشنز اس کو ایڈ کرنے کے لئے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ چیز یہاں پہ ایڈ ہوگی اس پر سیٹنگ کر سکتے ہیں اور سیٹنگ میں آپ ڈیزائن لے آؤٹ کلرز امیجیز اپنے ممبرز کی بدل سکتے ہیں مینی ایک تو یہ بھی ہے کہ ممبر ایریا کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو تمام طور یوزرز کے ریکارڈز کو کہاں اور کیسے رکھا جائے گا یہ بھی یہاں پر آپ کے پاس ہو سکتے ہیں آپ کی ویب سائٹ کو کون کون لوگ مینیج کریں گے ان کی مکمل پروفائلز یہاں پر جو ہیں وہ آ سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بنی بنائی اپلیکیشنز ہے بہت ایمپورٹن چیز ہے کہ ایک یوزر ایریا ممبرشپ ایریا الگ ہونا چاہیے کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جو لوگ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے ان کا ڈیش بورڈ ان کی پروفائل کیسے شو ہوگی یہ چیزیں یہاں پر اس کے مدد سے آتی ہیں ایک مکمل چیزیں یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوں گے اس کے علاوہ ایمیل مارکیٹنگ کے آپشنز ہیں بلوگ کریٹ کرتے ہیں بلوگ کریٹ کرنے کے بعد اگر آپ یہاں کلک کریں تو ڈیفرنٹ کیسن کے بلوگ بھی آپ کسی پیج کی اوپر بنا سکتے ہیں لیچہ کہ ایک بلوگ کا آپ پیج کریٹ کریں اور اس پیج کے اوپر یہ بلوگ ایڈ کر دیں تو آپ کی ساری پوسٹ وہاں پر نظر آ سکتی ہیں جیسے کہ پیجز سارے کے سارے یہاں پر موجود ہوں گے جیسے کہ ہوم پیج بنایا ہوا ہے ہر چیز کو ان ٹولز کی مدد سے آپ چینج کر سکتے ہیں اباؤٹ ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری پیجز یہاں موجود ہیں ان تمام پیجز کو یہاں پر ایکسپلین کیا ہوا ہے آپ اس کا پرویو چیک کرتے ہیں پرویو سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہے وہ کیسے نظر آئے گی ساتھ ساتھ آپ اس کا پرویو لیتے رہیں آپ کو ایک ڈومین کی شکل میں ایک لنک ملے گا اور اسے لنک سے آپ اپنی ویب سائٹس کچھ ہوئے ہیں وہ شو بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے پرویو میں جانا چاہتے ہیں تو میں اس کا پرویو کے بٹن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ یہاں پر ہمارے پاس وہے ویب سائٹ کا پرویو یہاں پہ آ جائے گا اور یوزر کی پروفائل بھی آ رہی ہے یہ پوری ویب سائٹ جو آپ نے ڈیویلپ کی ہوگی یہ یہاں پر ہمارے پاس شو ہو رہی ہوگی مکمل جو جو ایلیمنٹ آپ نے ایڈ کیے ہوں گے وہ سارے ایلیمنٹ یہاں پہ آ رہے ہوں گے میں نے بتایا آپ اپنی مرضی سے جو ایلیمنٹ چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں کافی ساری چیزیں موجود ہیں سبسکرائب کے لیے بھی کافی سارے سیمپل موجود ہیں کلک کر کے ان کو بھی ایڈڈ چینج آپ کر سکتے ہیں بیکٹیو ایڈیٹر میں میں جا رہا ہوں یہاں سے سب سے ایمپورٹن چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی آپ اپنے ڈیش بورٹ پہ جاتے ہیں اس ویب سائٹ کو جو آپ نے ڈیویلپ کی ہے اس کے ڈیش بورٹ پہ چلے جاتے ہیں ڈیش بورٹ سے میں نے کہا آپ کی تمام طرح ویب سائٹ جو آپ بناتے ہیں ڈیویلپ کرتے ہیں وہ یہاں ڈیش بورٹ کے اوپر آئیں گے ابھی میں نے ویب سائٹ کی سیٹنگ نہیں کی ہے آپ اس کے نیم کو سیٹ کر سکتے ہیں اور کافی ساری چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں یہ جو ویب سائٹ ہم نے ابھی یہاں پہ ڈیویلپ کی ہے اس ویب سائٹ کے اوپر اس کی تھوڑی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں اپنی نیم کے مطابق آپ اپنی ویب سائٹ کے مکمل سیٹنگ یہاں سے جو کریں گے تاکہ آپ کی ویب سائٹ کو ایک اڈریس بھی یہاں پر مرسیب ہو جائے یہ آپ کا یوزر نیم ہوگا یہاں آپ کی ویب سائٹ کا نیم ہوگا یو ملیبل ویب سائٹ جو ہے وہ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اس میں آپ نے یہ چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے سب سے پہلے ویب سائٹ کریئٹ کرنی ہے پہلی پروڈک ایڈ کر کے چیک کرنی ہے جیسے پہ کلک کریں گے دیکھیں گے ڈومین سے کنیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اس کے علاوہ ساری سیٹنگ یہاں سے آپ کریں گے آپ ایک بزنس ای کامرس کی ویب سائٹ بنا رہے تھے یہاں سے آپ اس چیز کو جو ہے وہ مینج کرتے ہیں وہی بات آگی اگر یہاں سے آپ اسے ایڈٹ کرتے ہیں یا اس کا لائی پرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے کلک کریں یہ اس کا لائی پرویو ہوگا بعد میں آپ چاہیں تو یہاں پہ نیم بدل سکتے ہیں اگر آپ پرویو بنا رہے ہیں تو یوں ویکس کے اوپر جانے ہیں کتنی ویب سائٹ بنانے کے بعد آپ یہ لنک شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ ویب سائٹ وغیرہ جو ہے وہ ڈیویلپ کی ہوئی ہیں یہ بنائی ہوئی ہیں یوں ملٹیپل ویب سائٹ ملٹیپل پیجز کے ساتھ میں نے ویلکم کا ایک پیج یہاں پہ ایڈ کیا تھا یہ پیج یہاں پہ موجود ہے میں نے جو چیزیں یہاں پہ ایڈ کی وہ یہاں پر میرے پاس شو ہو رہی ہیں جو ملٹیپل کیٹیگری کی ویب سائٹ ڈیویلپ کرنے میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے ویکس کے بہت سارے ویب ڈیویلپر موجود ہیں اور فائیور کے اوپر اس کا ورک بہت زیادہ ہے کم دورانیے کے اندر آپ ایک اچھی ویب سائٹ بنا لیتے ہیں شروع میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے ٹولز کو سمجھنے میں لیکن جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر بیس منٹ کے اندر آپ ایک مکمل ایڈڈ کر کے ویب سائٹ ڈیویلپ کرنا سیکھیں گے آپ کے لئے آسان بھی ہوگا ایک کوشش کیجئے کیونکہ کوشش سے ہی آپ ان چیزوں کو ڈیویلپ کر سکتے ہیں میں نے ایک راستہ آپ کو دکھا دیا کہ یہاں سے فری میں ویب سائٹ ڈیویلپ کی جا سکتی ہیں پریکٹس کرتے رہیں ویب سائٹ بناتے رہیں اور پانچ چھے دس بارہ ویب سائٹ ڈیویلپ کر کے یوں اپنے پورٹ فیلو کے اندر رکھیں تاکہ جب بھی کلائنٹ کو آپ بتائیں کہ آپ ویب ڈیویلپر ہیں تو اسے بتا سکتے ہوں کہ یہ میرے سیمپل ویب سائٹ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ویڈیو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے کیونکہ میں ڈیفرنٹ قسم کے طریقہ کار اور سکیلز بغیرہ بتاتا رہتا ہوں تاکہ لوگ چیزوں کو سیکھیں سیکھنے کے بعد فری لانسنگ مارکٹ پیسز کے اوپر ارننگ کر سکیں شکریہ 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 شکریہ